مرد پردیش کی عارتھک راجدانے ان دور کی جھگیوں میں رہنے والی یہ ہے کےکئی اس کے پریوار کی دن بھر کی کمائی سو سے دیڑ سو روپے ہے کبھی کبھی تو دن کا ایک روپیا بھی نصیب نہیں ہوتا لیکن اتنی تنگی کے باوجود کےکئی کے ناشتے کی تھالی میں کبھی کھانے کی کمی نہیں ہوتی کئی دفعہ تو اس کے تھالی میں کھانا شہر کے بڑے خوٹلوں سے آتا ہے یہ ممکن ہو پایا ہے ایک ایپ کی مدد سے ان دور زیلا پرشاہ سندھ کے ساتھ مل کر ایک کمپنی نے اہار نام کا ایک ایپ ڈیزائن کیا ہے جس کی مدد سے کسی ہوتل، میریج ہال یا گھر میں بچے کھانے کو دان کیا جا سکتا ہے ہر دن شہر کے کئی ہوتل اپنے یہاں بچے کھانے کی ڈیٹیل ایپ پر اپلوڈ کرتے ہیں جن کے پاس بھی یہ ایپ انسٹالڈ ہے ان کے پاس اس کی نوٹیفیکیشن چلی جاتی ہے کھانا دان کرنے کے لیے وہ اپنے موبائل سے ہی اسے بک کر سکتے ہیں ہیمانشو اور ادیتی روبین ہڈ آرمی نام کی سنستہ سے جڑے ہوئے ہیں جو غریبوں تک کھانا پہنچاتی ہے ان کا کہنا ہے کہ اس ایپ کی مدد سے ڈونیشن کا کام بہت آسان ہو گیا ہے نوٹیفیکیشن کے ساتھ ہی ان کے پاس ہوتل کی لوکیشن اور دان کرنے والوں کا فون نمبر بھی آ جاتا ہے جس کی مدد سے وہ ترنت وہاں پہنچ سکتے ہیں کھانے میں کیا کیا ہے کتنے لوگوں کے لیے ہے اور اسے کب تک سرکشت رکھا جا سکتا ہے یہ ساری جانکاریاں ایپ پر موجود ہوتی ہیں ان کی مدد سے دان کرنے والے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کھانا کب اور کہاں پہنچانا ہے ان دور کے ویجینگر کے پاس جھگیوں میں رہنے والے ان بچوں کے لیے یہ اب روز مرڈا کی زندگی کا حصہ بن گیا ہے ہاتھ میں تھالی لے کر ہر دن یہ ایسے ہی کھانے کا انتظار کرتے ہیں اب کہاں سے آتا ہو تو نہیں معلوم بیٹا بھی کھانا آتا بیٹا یہ نہیں معلوم کہ بیٹا کہاں سے آتا بیٹا یہ کیا پہتا ہے ہم کو کیا معلوم رہی تھی بیٹا شہر کے کئی دوسرے علاقوں میں بھی اس ایپ کی مدد سے کھانا ماتا جا رہا ہے جنہیں کھانا مل رہا ہے وہ تو خوش ہیں ہی انہیں دان کرنے والے لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ وہ ساماج کو بہتر بنانے میں اپنا ہاتھ بٹا رہے ہیں حالانکہ اس ایپ میں بیس لوگوں سے کم کا کھانا دان کرنے کی سوویدھا نہیں ہے ایپ کی مدد سے دان کرنے کے اس کنسپٹ کو ایک اور قدم آگے لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان دور کی ہی ایک کمپنی نے کچھ سمیں پہلے اپنا ایک نیا ایپ شروع کیا ہے دان پاتر نام کے اس اپلیکیشن کے مدد سے کھانے کے علاوہ الیکٹرونک ایکیپمنٹ اور دوسرے سامان بھی دان کیے جا سکتے ہیں گھر کے کسی بھی سامان کی تصویر ایپ پر اپلوڈ کی جا سکتی ہے کمپنی سامان کو کلیکٹ کر ضرورت مند لوگوں تک پہنچاتی ہے اور اس کی تصویر بھی اپلوڈ کرتی ہے تاکہ دان دینے والوں کو پتا چلے کہ ان کا سامان کس کے پاس گیا ہے اپ چلا رہی دونوں ہی کمپنیاں یہ مانتی ہیں کہ ابھی تک وہ بہت زیادہ لوگوں کو جوڑنے میں کامیاب نہیں ہو پائی ہیں یقین ان کا کہنا ہے کہ آنے والے سمیں میں یہ ٹیکنالوجی کئی اور چہروں پر خوشیاں بکھیڑنے میں کامیاب ہوگی موسیقی